اسلام علیکم سٹورنٹس اسلامی طلاق جو ہے یہ جائز رکھی ہے لیکن کس طرح سے یہ طلاق اگر جائز رکھی ہے تو ساتھ میں بہت زیادہ احکامات ایسے بھی نازل کر دیئے ہیں جس میں سختی آ جائے تاکہ کوئی بھی اس نرمی کا بہت زیادہ غلط فائدہ نہ اٹھائے ملکہ ضرورت کے وقت ہی اس کو استعمال کرے ورنہ نہ کرے یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ یہاں پہ ایک حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ میں آپ کو بتاتی ہوں اللہ کی نصیق حلال چیزوں میں سب سے زیادہ نہ پسندیدہ چیز طلاق ہے یعنی کہ طلاق حلال تو ہے لیکن اللہ تعالیٰ طلاق کو سخت نہ پسند کرتے ہیں لیکن پھر بھی طلاق کا حق دیا گیا ہے کیونکہ اگر میاں بیوی کے جو شادی کے بعد خوشگواری آتی ہے ان کے بچوں میں پرسکون سا محول ہوتا ہے اگر وہ محول قائم نہ رہ سکے تو میاں بیوی ایک دوسرے سے الگ ہو سکتے ہیں اور طلاق لے کر جو نکاح کا معاہدہ تھا اس کو ختم کر سکتے ہیں اس کے بعد کیا ہے کہ طلاق کا حق تو دی دیا لیکن پھر اس کے مسائل اور کچھ حکامات نازل کر دی وہ کیا ہیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ حسن سلوک کریں تاکہ طلاق نہ ہو کیا ہے کہ سورت نیسا کی جو آیت نمبر انیس ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک رکھو پس اگر تم انہیں ناپسند کرتے ہو تو ہو سکتا ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ ان میں بہت سی بھلائی رکھ دے یہاں پہ اللہ تعالیٰ مردوں سے کہہ رہے ہیں اور عورتوں سے کہہ رہے ہیں کہ اگر تم یعنی کہ مرد جو ہیں اگر اپنی بیوی کو ناپسند کرتا ہے کوئی مرد کہ کوئی عورت اپنی شوہر کو ناپسند کرتی ہے تو ہو سکتا ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ دونوں کو اگر جوڑا ہے تو آپ دونوں کو کسی مقصد کے لیے ہی جوڑا ہے کوئی بھلائی ہے تو اس لیے جس چیز کو تم لوگ ناپسند کر رہے ہو سکتا ہے وہی چیز تمہارے لیے بھلائی کا ذریعہ ہو حدیث نبوی میں کیا آتا ہے جو شخص اپنی بیوی کی سخت کلامی پر زبر کرے اسے حضرت ایوب علیہ السلام جیسا عجر ملے گا اور جو عورت اپنی شوہر کی بدخوئی پر تحمل سے کام لے اسے حضرت آسیہ زوجہ فرعون جیسا عجر ملے گا یہ جو حوالہ ہے یہ آپ کو احیاء علوم کتاب ہے اس میں سے مل جائے گا اس کے بعد کیا ہے جو مرد یا عورت نتنے نکاح کی ہوس میں مبتلا ہوں اللہ تعالیٰ ان سے سخت ناراض ہوتے ہیں جیسے کہ کوئی عورت اگر چاہے کہ میں اپنے شوہر سے طلاق لے کر کسی اور سے شادی کر لوں اور کوئی طلاق لینے کی وجہ نہیں ہو بس کہ میں کسی اور سے شادی کر لوں یا پھر جو شوہر ہوتے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ہم ایک بیوی سے ان کی ساری ضروریات پوری ہو رہی ہیں لیکن پھر بھی وہ چار چار بیویاں رکھنا چاہتے ہیں یا پھر اپنی پہلی بیوی کو طلاق دے کر نئی شادی کرنا چاہتے ہیں تو ایسے جو مرد ہیں ایسے جو عورت ہیں ان کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ نا پسند کرتا ہے اس کے بعد کیا آتا ہے عورتوں کو تحمد کے علاوہ طلاق نہ دی جائے بلا شبہ اللہ تعالیٰ گھاٹ گھاٹ کا مزہ چکھنے والے مردوں اور عورتوں کو پسند نہیں کرتا یعنی کہ ایسے مرد جو اپنی بیویوں کو بلا وجہ طلاق دے دیتے ہیں غصے میں آ کے طلاق دے دی یا پھر کسی نے بھی بولا طلاق دے دو تو طلاق دے دی ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں طلاق نہیں دی جا سکتی سوائے تحمد کے یعنی کہ اگر آپ اپنی بیوی میں کوئی برائی اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں تو پھر جا کے آپ طلاق دے سکتے ہیں اور وہ برائی بھی یہ ہو کہ آپ کی بیوی آپ کے علاوہ کسی اور کے ساتھ ہو تب ورنہ طلاق نہیں دے سکتے مرد بھی یہ وہ احکامات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ایک مرد یا عورت کے درمیان ہائل کیے ہیں تھا کہ وہ طلاق نہ دے سکیں ان کے لئے رکاوٹیں پیدا کی ہیں اور پھر کیا ہے کہ اگر شوہر اور بیوی دونوں کے درمیان جو ہے خوشگواری خوشگواری قائم نہیں رہتی اور لڑائی جھکڑے بڑھ جاتی ہیں تو پھر کیا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کی رشتہ دار میں سے کچھ لوگ گٹھیں ہوں گے اور ان کی صلاح کروانی کی کوشش کریں گے قرآن کریم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے صورت نیسا کی جو آئیت نمبر 35 اس میں لے کے ارشاد فرماتی ہیں اگر تمہیں ان دونوں یعنی میاں بیوی کی درمیان دشمنی کا ڈر ہو تو ایک فیصلہ کرنے والا مرد کی لوگوں میں سے اور ایک فیصلہ کرنے والا عورت کی لوگوں میں سے مقرر کر لو اگر دونوں میں اصلاح ہو اگر دونوں اصلاح چاہتی ہوں تو اللہ ان کے درمیان موافقت کرا دے گا بلا شعبہ اللہ تعالی جاننے والا خبردار ہے یعنی یہ کہ میاں اور بیوی کے گھر والوں میں سے ایک ایک جو فیصلہ کرنے والا ہے سرپرست ہے وہ آگے آگے اس مرد اور عورت کی صلاح کروائے گا اگر وہ صلاح چاہتی ہیں تو ان کی صلاح کروا دی جائے اگر نہیں وہ چاہتے تو اللہ تعالی جو ہیں وہ جاننے والی ہیں خبردار ہیں یعنی کہ اللہ تعالی پھر ان کے لئے بہتر فیصلہ کریں گے کہ انہیں آیا ساتھ ایسے ہی رہنے دیا جائے یا پھر ان کی طلاق کروا دی جائے اس کے بعد کیا ہے کہ اگر کوئی مرد اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے تو وہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوتی ہے یعنی کہ تین جو طلاقیں ہیں یہ ایک ساتھ دینے سے محنہ فرمایا گیا ہے یعنی کہ کوئی بھی مرد جو ہے اپنی بیوی کو تین طلاقیں ایک ہی وقت میں نہیں دے سکتا بلکہ ایک ایک وقفے کی ایک ماہ کے وقفے سے جو ہے وہ ایک طلاق دینی ہے یعنی کہ پھر تین ماہ میں تین طلاقیں مکمل ہوتی ہیں ایک ساتھ تین طلاقیں نہیں ہوتی ہیں اگر کوئی مرد ایک ساتھ اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دیتا ہے وہ اپنی بیوی کو چاہے کہ اس نے ایک ساتھ تین طلاقی دی ہیں وہ شمار ایک طلاق ہی ہوگی آگے جاک کے جب میں آپ کو حلالے کے بارے میں بتاؤں گی تب اس کی تفصیل آپ کو بتا دوں گی اس کے بعد ہے کہ حالت طور میں طلاق دی جائے کہ حالت طور میں طلاق دی جائے اس حالت میں طلاق نہ دی جائے جب اس مرد کی بیوی جو ہے وہ ناپاک ہو یعنی کہ پاکی کے دنوں میں طلاق دی جائے اس کے بعد کیا ہے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی طرح نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دی دی حضور بغض صلی اللہ کو پتا چلا تو سخت ناراض ہوئے اور ابن عمر کو رجوع کرنے کا حکم دیا یہ کیا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے اور بخاری شریف میں جو کتاب ہے طلاق یہ ایک باب ہے اس کا نام ہے کتابت طلاق اس میں حدیث آپ کو مل جائے گی اگر آپ دھوننا چاہیں تو اور کیا ہے کہ اکٹھی تین طلاقوں کی ممانت پھر یہ بات آگئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تین طلاقیں اکٹھی دینے سے منع فرمایا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اگر کوئی مرد تین طلاقیں ایک ساتھ دیتا ہے تو کیا ہے کہ اس نے اپنے جو رشتہ ہے رشتہ ہے میاں بیوی کا اس کو ایک ہی وار میں کاٹنے کی کوشش کی ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی سخت جو ہے اس کو ناپسند کیا ہے یہاں پہ کیا ہے کہ حضرت عمر رضی طرح کے سامنے جب ایک ہی مرتبہ تین طلاقیں دینے والے کسی بھی شخص کو پیش کیا جاتا تھا تو وہ کیا کرتے تھے اس کو درے لگواتے تھے اور پھر میاں بیوی میں جدائی کا حکم دے دیتے تھے یعنی کہ تین طلاقیں ایک ساتھ نہیں دی جاتی وہ ایک ہی طلاق واقعہ ہوتی ہے لیکن پھر میاں بیوی میں لہدگی اختیار کروائی جاتی ہے اور پھر پوچھا جاتا ہے کہ آیا پھر آپ رجوع کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ ساتھ رہنا چاہتے ہیں یعنی کہ نہیں رہنا چاہتے اس کے بعد عدد جو ہے اللہ تعالی نے یعنی کہ جب طلاق ہوتی ہے تو پہلی طلاق پڑتی ہے تو اس کی عدد گزارنی پڑتی ہے پھر جب دوسری ہوتی ہے تو دوسری طلاقی عدد پھر تیسری ہوتی تو پھر تیسری طلاقی عدد گزاری جاتی ہے تو عدد کا جو زمانہ ہے اس کو زمانہ انتظار شمار کیا جاتا ہے اس کو کیوں اس میں انتظار شمار کیا جاتا ہے اور اس گزارنے کی مسئلہت کیا ہے یعنی کہ اگر کوئی ایک مرد ہے اس نے اپنی بیوی کو ایک طلاق دے دی ہے تو جب بیوی عدت میں ہوگی تو بیوی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بگڑے ہوئے جو تعلقات ہیں اس کو پھر سے استوار کرنے کی کوشش کرے گی اور جب شوہر نے بیوی کو اگر ایک طلاق دی ہے تو بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی دوسری طلاق پر بھی بیوی شوہر کے گھر میں ہی رہے گی جب تیسری طلاق ہوگی اس کے بعد بیوی اپنے گھر جائے گی تب تک نہیں جائے گی اور پہلی اور دوسری طلاق میں بیوی اور شوہر ایک دوسری کے ساتھ رجوع کر سکتے ہیں سورت طلاق کی جو آیت نمبر ایک ہے اس میں اللہ تعالیٰ شاہد فرماتی ہے اے نبی جب تم عورتوں کو طلاق دینا چاہو تو انہیں عدد کی شمار میں طلاق دو ٹھیک ہے یعنی کہ جب کوئی مرد جو ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہتا ہے تو اس کو چاہیے کہ عدد کی شمار میں طلاق دے یعنی کہ ایک ایک ماہ کے وقفے سے طلاق دے اور انشاءاللہ کل ہم آگے پڑھیں گے اور کل کے لیکچر میں ہم حلالے کے بارے میں پڑھیں گے اور اسلام میں کیا ہے اور علماء کرام نے حلالے کو کس طرح سے مور دیا ہے وہ ساری چیزیں ہم پڑھیں گے اور اس کے بارے میں کیا کیا احکامات ہیں وہ پڑھیں گے اللہ آپ سبی کا حامی ناصر ہو